دوستو اگر آپ مکان بنا رہے ہیں یا مکان بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مہت پورن ہونے والا ہے کیونکہ اس چھوڑے میں دوستو ہم چھت کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں کہ ہمیں چھت کو کس طرح بھرنا چاہیے دوستو اس میں کس طرح مٹیل کا یوز کرنا چاہیے شریمنٹ کا گٹی کا ریت کا کس طرح یوز کرنا چاہیے کتنا یوز کرنا چاہیے دوستو ورنہ کچھ بھی کام کر جاتے ہیں اور ہم آگے چل کے دوستو ہمارے مکان کو کافی نقصان ہوتا ہے میں اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہوتی ہے تو آج کے شوڑے ہم کچھ ایسی باتیں بنانا والے ہیں دوستو کہ آپ کو اس بارے میں جانکاری ہونا چاہیے کانٹرکٹر کیا کر رہا ہے کس طرح کام کر رہا ہے تو سب سے پہلا جو دوستو کام ہوتا ہے آپ کو یہ کروا لینا آپ جب بھی اس طرح چھت بھرتے ہیں دوستو تو وہاں پہ اس طرح شرنٹنگ کر گیا میں سریعے لگانا ہوتے ہیں تو سریعے اور جو شرنٹنگ کے بیچ میں دوستو جو گیپ ہوتی ہے آپ کو یہ چیز کا کافی دیانکنا ہے کئی بار کانٹرکٹر کیا کرتے ہیں اس طرح سریعے کو ہمارے شرنٹنگ میں رکھ دیتے ہیں اس میں کچھ بھی گیپ نہیں رہی تھی جس سے ہمارا جو شرنٹنگ ہے دوستو مسالہ ہے شرنٹنگ کا وہ صرف سریعے کے اوپر ہی رہ جاتا ہے اور ہمارا جو سریعے جب بھی ہم چھت کو کھولتے ہیں شرنٹنگ کو کھولتے ہیں تو ہمارا سریعے نیچے کیور سے دکھتے ہیں جس سے ہمارا جو مکان کی جو مجبوطی ہے دوستو بلکل کافی ختم ہو جاتی ہے جس ہمارے مکان کچھ آگے چل کے کافی نقصان ہوتا ہے تو دوستو آپ کو یہ چیز کا کافی دیانکنا ہے کہ شرنٹنگ اور سریعے کے بیچ میں کم سکتے ہیں ایک سے دیرے دنچے دوستو گیپ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو سیمنٹ گٹی وغیرہ ہے وہ نیچے تک چلی جائے اور ہمارا سریعے بلکل دوستو ہمارا جو مال ڈال رہے ہیں اس کے بیچ میں آ جائے اس کے بعد جو دوسرا کام ہے دوستو آپ جب بھی اس طرح مسائلہ ڈالیں سیمنٹ کا مال ڈالیں تو وہاں پہ آپ کو اس طرح مسین سے کھاش لینا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارا پہ مسین ہے اس سے کیا ہو دوستو ہمارا پہ جو کولم میں سریعے میں جو گیپ نہیں رہے گی ہمارا جو مسائلہ ہے پوری طریقے سے دوستو صحیح سے اندر تک چلا جائے گا آپ جب بھی اس طرح چھت بھرے تو مسین جرور چلوائیں دوستو اگر اس طرح ہم سیمنٹ کو ڈال دیں گے تو ہمارا جو گٹی وغیرہ ہے وہ نیچے تک جا نہیں پ دوستو کی بہتر پہاتی اور ہماری چھت پولی ہو جاتی ہے جس سے ہماری چھت کی مضبوطی دوستو کافی کم ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک چیز کا بھی کافی دیان رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو دوستو ایک چیز کا اور کافی دیان رکھنا ہے کہ ہم چھت بھرتے تو چھت ہم کتنے انچی کی بھر رہے ہیں دوستو کئی بار کہ ہمارا کع эфф, کافی کم چھت بھر دیتے ہیں شکر ہماری چھت لڑک سکتی ہے دوستو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کم سے کم آپ کو ساڑھے چ ایک بار ہے یہاں پہ یہاں پہ ہمارا جو ایک بار میں سیمنٹ میں مال بن رہا ہے دوستو یہاں پہ ہمیں دو تگاری گٹی اور دو تگاری ریٹ ڈال رہے ہیں ایک بار میں اور اتنے ہی بالکل اس کے برابر دوستو ایک ٹب یہاں پہ ہمیں سیمنٹ کو ڈالنا ہوگا دو ٹب گٹی دو ٹب ریٹ اور ایک ٹب سیمنٹ ٹوٹل دوستو اس میں مسیند ہے ہمارے جو مال بن رہا ہے پانس تغاری کا مال بن رہا ہے دوستو جس میں دو ٹب گٹی ہے دو ٹب ریت ہے اور ایک ٹب سیمنٹ ہے ٹوٹل ہمارے پر پانس تغاری مال ڈل رہا ہے دوستو اس طرح سے اگر آپ مال بنائیں گے تو آپ کی چھت کافی مضبوط ہوگی تو آپ جب بھی اس طرح مکان بنائیں تو دوستو ان چیوں کا کافی دھیان رکھیں ہمیں سیمنٹ کتنی یوز کرنا ہے گٹی کتنی یوز کرنا ہے ریت کتنی یوز کرنا ہے دوستو اس چیچے کافی فرق پڑتا ہے دوستو ہمارے مکان کی مضبوطی پر یہاں پہ آپ کو مال بنائیں تو مال بنائیں کا کافی دھیان کرنا ہے دوستو کانٹیکٹر کس طرح مال بنا رہا ہے کس طرح گٹی سیمنٹ کا یوز کر رہا ہے دوستو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کافی جانکاری ہونا چاہیے دوستو ورنہ کانٹیکٹر کچھ بھی کام کر جاتے جس سے آگے چل کے ہمارے مکان کو کافی نقصان ہوتا ہے دوستو تو آپ جب بھی مکان بنائیں تو ان چیزوں کا کافی دھیان کریں کہ دیکھ سکتے ہیں ہماری چھت بنا یہ ہے وہ تیرہ سو اسکیل فٹ مکان بنائوا ہے جس کے ہم ٹوٹل چھت بر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دوستو کافی دھیان نکھنا ہے اگر آپ اس طرح سے اور بھی ہاؤس کنٹیکٹر کام سکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا سسکرائب کیسے ہمارے چینل پر آپ کو اس طرح سے ہاؤس کنٹیکٹرکشن کے دوستو سب بھی ویڈیو ملنے والے ہیں کہ مکان کو کس طرح بنا جاتا ہے کس طرح اس کے نبتی کی جاتی ہے ہمارے چینل پر دوستو پورے مکان کا ویڈیو بنا ہوا ہے جتنی میں ہاؤس کنٹیکٹرکشن میں کام ہوتے ہیں ان سب پر ہم ویڈیو بنانے والے ہیں دوستو کافی ویڈیو بنے بھی ہوئے ہیں ہمارے اور آپ اس طرح سے ہاؤس کنٹیکٹرکشن کے بارے میں کوئی بھی جانکاری چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیسے ہمارے چینل پر آپ کو اس طرح سے ہاؤس کنٹیکٹرکشن شبی ویڈیو ملنے والے ہیں دوستو